اسلام علیکم ناظرین ویلکم ڈو دو چینل وی کیئر یور ہیلپ میں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے جی جناب آج ایسی سبزی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو فالس سے بجاتی ہے جو انرجی دیتی ہے جو بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے اس کا پیسٹ اس کو ڈال ڈال کے پلیٹ میں ڈال ڈال کے کھاتے ہیں اس کا پیسٹ کو اور جناب جو میدانی علاقے میں بھی پائی جاتی ہے پہاڑی علاقے میں بھی پائی جاتی ہے پر پتھری والے اس کا استعمال بلکل نہ کریں کیونکہ وہ اس کے لیے نقصان دے ہوتی ہے وہ کونسی ایسی سبزی ہے تو آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جی جناب آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں ٹاماتر کے متعلق ٹاماتر ایسی سبزی ہے جو فالس سے بھی بچا دیتی ہے اور جناب انرجی بھی اس سے انرجی بھی آ جاتی ہے مجھے تو بہت پسند ہے کیونکہ میں سلات کے طور پر بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں ٹاماتر کو اس کے اندر آئرن بہت زیادہ پائی جاتا ہے اور جناب اس کے جو ہے افادیت ہے اور کونسا ٹاماتر میدانی والا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے پہاڑی والا کیا فائدہ مند ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے اور ٹاماتو کیچپ جو ہے ہر بچہ جو ہے شوق سے بڑا سبھی جو ہے کیچپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جناب کیسے کیچپ گھر کی کیچپ کیسے فائدہ مند ہوتی ہے یہ سب کچھ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال مج مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی میڈیسن مانگوانا چاہتے ہیں تب بھی اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں حکمت تو خدمت ہے جو جناب ٹاماتر کے متعلق جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا آپ کو کہ اس کے اندر بہت ساتھے وائٹامینز اور میننس پائے جاتے ہیں جناب ٹاماتر کی جو ہے دو اقسام ہوتی ہیں ایک جو ہے میدانی اور ایک پہاڑی میدانی جو ہوتی ہے وہ گول ہوتی ہے جو عام طور پ ہوترے ٹائپ جو لمبے تھوڑے سے ہوتے ہیں وہ پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو یہ دونوں کا ڈیفرنس ہے کہ جو میدانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں دونوں ہی فائدے مند ہیں ان میں کیا کیا اور فائدہ ہوتا ہے ان سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوے جناب ٹاماتر کے اندر وائٹیمن اے سی ایچ نمکیات فراد اور بہت سارے مینرس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جی جناب آسٹریلیا کے ماہرین نے ٹاماتر کے اوپر جو ہے تحقیق کی تو اس کے اند ایک جو لکو پائن ایک آئٹم پایا جاتا ہے جس سے جو ہے جو آپ کی کیلسٹرول کی سطح ہوتی ہے وہ دس فیصد تک کم ہو جاتی ہے اور جو ہے اس سے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں ان پر بھی یہ ریسرچ کی گئی وہ میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا اس کے متعلق لیکن اس کو جو ہے سلات کے طور پر اگر استعمال کیا جائے تو جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے سلات میں ٹاماتر کا استعمال ضرور کریں چونکہ یہ کیلسٹرول لیول کو کم کر دیت ہے اور یہ بلڈ پیشر کو نارمل کرنے میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے جن لوگوں کا ہائی بلڈ پیشر رہتا ہے وہ بھی اس کا استعمال کریں تاکہ ان کا بلڈ پیشر نارمل رہے جو ہائی فشار جسے فشار خون کا جاتا ہے ہماری طب کی زبان میں تو ان لوگوں کو جو ہے چاہیے کہ وہ ٹاماتر کا استعمال کریں اور اپنا بلڈ پیشر جو ہے وہ نارمل کی طرف لکھے جائے اس کے علاوہ جناب اس کے اندر پوٹیشم بھی وافر مقدار میں پائے جاتا ہے اور جناب یہ ہمارے برے کیل کلیسٹرول کو ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت گا ہوتا ہے جیسے جیسے جو لوگ کلیسٹرول کے مرض میں مبتلا ہیں وہ ٹاماتر کا استعمال ضرور کریں تاکہ ان کا بیٹ کلیسٹرول جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور جو اچھا کلیسٹرول ان کے جسم کو چاہیے وہ ان کو مل سکیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریسرچرز جو ماہری نے جو جو ریسرچ کرتے ہیں انہوں نے ٹاماتر کے اوپر ریسرچ کر کے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فالش کو فالش سے فالش جیسے مر سے بچانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا ریسرچ کی وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں انہوں نے تقریبا جو ہے ریسرچ کے اندر ایک ہزار اکتیس لوگوں کو شامل کیا اور اس پر انہوں نے سرخ مرچ یعنی شملہ مرچ اور ٹاماتر اور تربوس ان تینوں کے اوپر ریسرچ کی کیونکہ ان کے اندر کیمیائی مادن لیکوپائن ایک ایسا جو ہے اس کے اندر پائے جاتا ہے جو صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو انہوں نے ایک ہزار اکتیس لوگوں کے پر یہ ریسرچ کی چار سو لوگوں کو انہوں نے جو ہے ٹاماتر کا انرجی ڈنگ دیا اور باقی جتنے افراد تھے ان کو مختلف انرجی ڈرنگ دیئے تو جو چار سو لوگ تھے جن کو ٹاماتر کا انرجی ڈرنگ دیا گیا ان کے اصاب اور پٹھے جو ہے وہ بہت تیزی سے ریکاور ہوئے بردش کے بعد اور وہ بہت جلدی اپنے اپنے فریشنس محسوس کرنے لگ گئے تو یہ جو ہے چیز جب انہوں نے ریسرچ میں دیکھا تو اور اس کے ساتھ جو کہ لیکو پائن یہ جو ایک ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اہلیت رکھی ہے سیل کی یہ فالج سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے سوزش سے بھی بچاتا ہے اور مختلف قسم کے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تذکر گیا کلیسٹرول بیڈ کلیسٹرول کو بھی ختم کرتا ہے تو جب یہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہوں گی تو فالج کا جو پیرالائز کا جو اٹیک ہے وہ بھی آپ کو جو ہے بچانے میں مددگار ہوگا اس لئے ٹامٹر کا استعمال کریں کیچپ کا استعمال کریں لیکن کیچپ کون سی استعمال کریں جو گھر کی بنیوی کیچپ ہو وہ زیادہ بہتر ہے اس لئے ہم آپ کو بتانے لگیں کہ کیچپ کس طریقے سے بنانی ہے بہت آسان سا حل بتا رہا ہوں گھر میں مائیں آرام سے بنائیں تاکہ جو ہے بچے جو ہے باہر کی کیچپ کے وجہ گھر کی کیچپ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے بہتر ہے آپ گھر کی کیچپ بچوں کو استعمال کرائیں کیچپ بنانے کا طریقہ بتانے لگا ہوں ازدہ نوٹ فرمائیں لیکن اس سے پہلے کہوں گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو ازدہ نوٹ فرمائیں ٹرماتر دو کلو پیاس دھائی سو گرام شکر چار ٹیبل اسپون سفید سرکہ آدھا کپ لال مرچ پی سیوی دو اسپون نمک ایک اسپون کون فلور ایک ٹیبل اسپون ادرک ایک انچ کا ٹکڑا یہ سارے ازدہ آپ نے لے لینے اور ان کا بنانے کا طریقہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں آپ نے کیسے بنانی ہے ٹرماتر دھو کر جو ہے آپ نے چار ٹکڑوں میں کر دینے ہیں پیاس کو آپ نے کارڈ کر باریک ٹکڑے نون سٹیک پتلے جو ہے اس میں ٹرماتر اور پیاس کو جو ہے آپ نے بون لینا ہے آہ ادرک لال مرچ نمک ڈال کر پکائیں ٹرماتر جب گل جائیں انہیں چمچ خوب ہلاتے رہیں اور جب ٹرماتر جو ہے کچل جائیں بلکل چھان لیں اس چھنے ہوئے سوپ کے اندر جو ہے آپ چینی شامل کر لیں اس کے بعد آپ اس میں کون فلور ملا لیں اور آہستہ آہستہ ملاتے چلے جائے گا تاکہ جو ہے وہ اس گاڑا پن اس کے اندر آتا جائے اور جناب فلیور رنگ جو ہے وہ اس میں جو ہے لال رنگ اس میں ضرور ڈال لے جائے گا تاکہ وہ کیچپ کی پوری شکل اختیار کر جائے یہ ایک آسان سا طریقہ اور آسان سی کیچپ بنانے کا طریقہ خود بھی بنائے اور ہمیں بھی بھیجوائیے گا بچوں کو بھی ضرور کھلائیے گا بہت مزیدار کیچپ بنے گی تو ٹاماٹر استعمال کریں لیکن نقصان آپ کو بتانا ضروری ہے نقصان یہ ہے کہ جن لوگوں کے گردے میں پتھری ہے کیونکہ اس کے اندر بیج ہوتا ہے تو وہ اس کا استعمال ضرور نہیں کریں گے ضرور نہیں کریں گے مطلب یہ ہے کہ بلکل استعمال نہ کریں اور جناب جو ہے کہتے ہیں اس سے ان کے گردے کی پتھری میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور درد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بزہ اوقات کچھا ٹاماٹر لوگ استعمال کر لیتے ہیں کچھا ٹاماٹر مد استعمال کریں اس سے بھی گلہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ تمام نقصانات تھے اور یہ تمام فائدے تھے تو ٹاماٹر جو ہے پکا واستعمال کریں کچھا نہ استعمال کریں اور جو ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے آپ اب ازاد دے میں آپ کا حربلس حکیم مہر محمد مگیس شکریہ